اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند موجزات کے بارے میں بتاتے ہیں مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک سطوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعہ تن اس سطوم سے پچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگیں بعض روایتوں میں ہے کہ انٹینویوں کی طرح بلپلانے کی آواز آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور سطوم پر تسکین کے لئے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا تو آواز بند ہو گئی صحیح بخاری درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز حضرت علی کرم اللہ وحجو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے ترمیزی شریف چٹان کا پارا پارا ہو جانا قضم خندق میں صحابہ قرام خندق خود رہے تھے اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی اسے توڑنے کی بہت کوشی کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی قدالیں اس پر پڑ پڑ کر اچٹ جاتی تھی آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکے صورتحال عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر قد تشیف لائے اور قدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی صحیح بخاری تلوار کے زخم کا اچھا ہونا غزو خیبر میں حضرت سلمہ بن اقوہ کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تین مرتبہ دم کر دیا پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی صرف نشان رہ گیا بخاری شریف گنگے کا بولنا حجت الویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یہ بولتا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا ہاتھ دھویا کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کی اوپر چھڑک دو کچھ عرصہ بعد وہ عورت آئی تو بیان گیا کہ لڑکا بلکل اچھا ہو گیا ہے اور بولنے لگا ہے سنن ابن ماجہ بیمار کا تدرست ہونا حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سخت بیمار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آیادت کے لئے تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا سات مطبع پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے میری بیماری تور کر دی حضرت عثمان بن عبیل آس اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو یہ دعا بتایا کرتا تھا روایت ہے تلمزی شریف سے حضرت سعید بن وقاس کی شفایابی حضرت سعید بن وقاس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقا گیا وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا یہاں تک کہ وسیعت کی تیاری کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرزمین میں مرتا ہوں کس سے حجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں انشاءاللہ پھر دعا خورمائی کہ الہی ساتھ کو شفا دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیسال کے بعد چودہ پندرہ برس تک آپ زندہ رہے اندھیرے میں روشنی حضر انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری ہو چکی تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے دو چراغوں کی طرح آگے آگے کوئی چیز روشن ہو گئی جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے صحیح بخاری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا قضب خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمتہ فرمانی کے لئے حضرت علی بن ابی تعالی کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں اشعب چشم کی تکلیف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب داہن مل دیا اور دم کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں بخاری شریف حضرت انست رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم مدینہ ماتشریف لائی تو حضرت انست رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لئے دعا کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترقی مال و اولاد کی دعا دی حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکسرت دولت ہیں میرے لڑکے اور پوتوں کی تدہ سو کے قریب ہو چکی ہے اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باق سال میں دو بار پھل دیتا تھا اس باق میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشکی بو آتی تھی مسلم شریف اونٹ کی فریاد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری کے باغ میں گئے وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا آپ میں اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ ایک کس کا اونٹ ہے لوگوں نے کہا یہ ایک انساری کا نام بتایا وہ بلوائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو روایت جنون دور ہونا ایک شخص نے آکر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھائی بیمار ہے دعا کیجئے پوچھا کیا بیماری ہے عرض کی اس پر جنون کا اثر ہے فرمایا اس کو لے آؤ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا چھاڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا روایت سنن ابن ماجہ سبحان اللہ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی موجزات ہیں جس کا آپ کو اس میں ذکر کیا ہے اور اب اللہ رب العصد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے بڑے موجزات عطا فرمائیں جزاکللہ موسیقی